نمسکار مطروں بات کریں گے موسم کے بارے میں جانیں گے اس بار موسم راجتان کا کیسہ رہے گا کیونکہ پھر سے راجتان میں ایک بار پھر موسم بدل سکتا ہے اس وقت راجتان موسم کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے یعنی راجتان کے سترہ جلوں میں اولو وی باریس کی سمباؤنہ جتا دی ایک نئے سیزن کا سب سے مجبورت سسٹم ہے پچیمی وکسوپ ایکٹیو ہوگا حالانکہ کسانوں کے لیے پریشانی بڑھا سکتا ہے راجتان میں پھر سے موسم بدل سکتا ہے یعنی انیس فروری کے دوران راجتان کے سترہ جلوں میں بادل چھانے کے ساتھ ہلکی باریس ہو سکتی ہے اس دوران کئی کئی جگہوں پر اولے گر سکتے ہیں اور ایک آج جگہوں کے لیے اچھی باریس بھاری باریس کا بھی اسپیل دیکھا جا سکتا ہے موسم وگیانوں کی مانے تو اٹھارہ فروری سے اتر بھارت میں پچیمی وکسوپ ایکٹیو ہوگا مانا یہ جا رہا ہے سیسٹم سیجن میں سب سے مجبوط سکتی سالی سیسٹم ہوگا اس سے پاڑوں پر جبردست برباری ہو سکتی اس سیسٹم کا اثر ہے موئی کے روپ سے پنجاب، ہریانہ، دلی، پچیمی اتر بردیس اور راجتان کے کئی جلوں میں دیکھنے کو ملے گا لگ بگ انیس و بیس فروری کو برسات کی سمباؤن ہے آپ اس میپ کے جریہ دیکھ سکتے ہو کن کن جلوں میں اثر رہے گا بات کریں بیکانیر، گنگانگر، ہنمانگارڈ، چورو، جیپور، سکر، ججنو، الور، دوسا، ناغور، اجمیر، ٹانک، بردپور، کرولے، دولپور، جوتپور اور جیسلمیر میں یہاں موسم بہت خراب رہے گا بادروں کے آواجوائی کے ساتھ موسم کافی خراب رہنے کی سمباؤنہ ہے اور ان جلوں میں ہلکی سی مدیم کچھ جگوں کے لیے کھنڈ باریس ہونے کی سمباؤنہ ہے یعنی سترہ پھروج تک پردیس کا موسم میں لگ بگ صاف ونسوسک بنا رہے گا اس دوران تاپمان میں کوئی خاص پریوبرتن نہیں رہے گا ادھکانش جگوں پر آسمان ایسا پرے گا لیکن تھنڈی ہاؤں کے اثر سے منیم تاپمان کئی جلوں میں سامانیے سے نینچے رہے گا اس سے صبح صبح یعنی سردی تیج رہے گی حالانکہ دن میں دھوپ رہنے سے لوگوں کو رہت مل جائے گی اسی کے ساتھ کسانوں کو پریسہ نہیں بڑھ سکتی ہے اس سسٹم کا زیادہ پرباہ ہوئے وہ بکانیر گنگانگر حرمانگار چورو جوتپور ناغور ایریا میں رہے گا اس کارن ربی کی پسل ہے سارسوں گاؤں چنا جو یہاں ان فصلوں کو نقصان ہونے کی آسنکہ ہے ساتھی جوتپور ناغور کے آسپاس جیرہ اسب کی فصل لے لگ بگ تیار ہیں اسی طرح برتپور علور حرمانگار سکر ایریا میں سارسوں اور تارامیرا کی فصل پک کر تیار ہو گئی اور کٹائی بھی کچھ جگہوں کے لیے سروح ہو گئی تو اسی لیے یہاں ان فصلوں کو نقصان ہونے کی آسنکہ ہے اور موسم سے جانکاری کے لیے چینل کو سسکرائب کر لینا کسان بھائیوں ویڈیو اچھا لگا تو لائک بھی کر دینا آپ کو موسم کی جانکاری روجنا ملتی رہے گی چینل پر پہلی بار ویژٹ کی ہو تو سسکرائب کریں اگر آپ ویڈیو پیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو آپ پیس بک پیج کو آگل سے یہ پھولو کر لینا دھنیواز